اسلام علیکم فرینڈز ایوری ڈے سائنس یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں فرینڈز جب ہم نے تھرمل ایکسپینشن اینڈ کونٹریکشن پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم کسی لیکورڈ کا درجہ رات بڑھاتے ہیں تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اسے ہم تھرمل ایکسپینشن کہتے ہیں اور جب ہم اس کا درجہ رات کم کرتے ہیں تو وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اسے ہم تھرمل کونٹریکشن کہتے ہیں وارٹر ایک لیکورڈ ہونے کے باوجود ان اصولوں کو فالو نہیں کرتا ہے وارٹر کے اس عجیب برطاؤں کو پڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کرنے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی برف کی شکل اختیار کر لیتا ہے اب اگر ہم اس کا درجہ رات زیرو ڈگری سینٹی گریڈ سے چار ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھاتے ہیں تو وہ پانی بن جاتا ہے جب ہم زیرو ڈگری سینٹی گریڈ اور چار ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کے والیم کا کمپیرزن کرتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس کا ٹمپریچر زیرو ڈگری سینٹی گریڈ سے چار ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھاتے ہیں تو وہ پھیلنے کی بجائے سکڑتا ہے دوسری طرف جب ہم اس کا ٹمپریچر چار ڈگری سینٹی گریڈ سے زیرو ڈگری سینٹی گریڈ پر لے کر جاتے ہیں تو وہ سکڑنے کی بجائے پھیلتا ہے یہی وجہ ہے کہ برف کی دینسٹی پانی کی دینسٹی سے کم ہوتی ہے جب ہم برف کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ اس کی سطح پر تیرنا شروع کر دیتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی دوسرے لیکوٹس کی بنسبت عجیب سا برطاہ رکھتا ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کے لائکس اور شیئرز ہمیں مزید ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیتے ہیں